تو جلی بات کرتے ہیں سیرل اوڑ آلیا کے بارے میں آخر کار آلیا کا مقصد سامنے آ ہی گیا آلیا نے یہ سب کیا ہے صرف اور صرف ارمان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اور یہ بات آلیا نے خود بتا دی آسمہ کو بتا دیا کہ جیل میں اس نے جو جلت کی زندگی جی ہے اس زندگی کا بدلہ وہ آسمہ سے لے کر رہی گی یہاں پر اس نے مہرا راجہ کو بنایا ہے اس نے صاف کیا دیا ہے کہ جیل میں آرمان کو اپنا بنا لوں گی دودھ کی مکھی کی طرح تجھے نکال کر فیک دوں گی یہاں پر آسمہ جو ہے وہ آلیا کو جوڑدار تماشہ مارے گی اور کہے گی کہ تُو میرے ایک فیملی میں تو آگئی ہے لیکن میری فیملی کو برباد نہیں کر سکتی میرے ارمان کو مجھ سے چھین نہیں سکتی کیونکہ وہ میرا ارمان ہے یہاں پر اب ساری رسمیں نبھائی جا رہی ہے راجہ کی شادی ہوئی ہے تو رسمیں تو نبھائی جائی گی ہی جہاں پر مو دکھائی کی رسمیں اور چھوٹی موٹی رسمیں ہیں جہاں پر اب آسمہ ایناؤنس کرتی ہے کہ آلیا نرجلا ورت رکھی گی کیونکہ اس کی شادی ہوئی ہے راجہ سے یہ سننے کے بعد آلیا کے ہوش اڑتے ہیں کیونکہ بھائی وہ نرجلا ورت کیوں کرے گی راجہ کیلئی اب ایسے میں آسمہ آلیا کو وہاں رہنا مشکل کرنے والی ہے دیکھنا دلچسپ ہے کہ آلیا اور آسمہ دونوں ایک گھر میں رہ کر کون سا کمال کرتے ہیں